اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ سمپل بریڈ کی ریسپی شیئر کروں گی اور اسے ہم بغیر گوندے بہت سمپل طریقے سے بنائیں گے بہت ہی آسان ریسپی کے ساتھ آپ بہت زبردست قسم کی سوفٹ سی بریڈ گھر پہ تیار کر سکتے ہیں چلنجی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے ایک بول میں ایک کپ نیم گرم دودھ لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ون فورت کپ شگر آپ اسے ٹو ٹیبل سپون تک بھی ڈال سکتے ہیں پھر ہم اس میں ڈال دیں گے ایک بڑا ایگ انڈا اور اسے اچھا سا مکس کر لیں گے انڈے کو اچھا سا دودھ کے ساتھ مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تین کپ میدہ یہاں پہ آپ ویڈ فلار کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ گندم کا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں میدہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر بریڈ فلار کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ میدے کا استعمال کیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے 1 ٹیبل سپون خمیر 1 ٹی سپون نمک اور اسے ہم کسی بھی سپیچولا کی مدد سے مکس کر لیں گے ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ دو بہت زیادہ سخت نہ ہو اس لیے دھائی سے تین کپ میدے کا استعمال آپ نے اس میں کرنا ہے کیونکہ کوئی آٹا جو ہے وہ زیادہ پانی اٹھاتا ہے اور کوئی کم یہ دیکھیں ہم نے اسے مکس کر لیا ہے اور جب یہ اس کنڈیشن میں آ جائے گا تو ہم اس کے اوپر 3 ٹیبل سپون بٹر ڈال دیں گے یہ ملٹڈ بٹر ہے اور اب ہم اسے اگین سپیچولا کی مدد سے مکس کر لیں گے آپ چاہے تو ہاتھ کی مدد سے بھی اسے مکس کر سکتے ہیں گوننے کی ضرورت نہیں ہے بس ہم نے اسے ایبزورب کروانا ہے یہ جو بھی بٹر ہے یہ اس ڈو کے اندر ایبزورب ہو جائے گا جب بٹر پورا ایبزورب ہو جائے گا تو ہم ہاتھوں کی مدد سے اسے اس طریقے سے فول کریں گے بس آپ نے اسے گول گھوماتے ہوئے فول کرنا ہے اب ہم اسی بول کے اندر رکھے اس کو ڈھک دیں گے اور 10 منٹس کا اس کو ریشت دیں گے یہاں میں 10 انچز کے لوف پین کو گریز کر لوں گی بٹر کے ساتھ ہی یہ آپ نے گریز کر کے پہلے سے رکھ لینا ہے 10 منٹ ہو گئے ہیں اس ڈو کو اب میں اسے دوبارہ فول کروں گی جس طریقے سے میں نے اسے پہلے فول کیا تھا آپ نے 5 سے 6 دفعہ اسے stretch and fold کرنا ہے اور پھر ہم اسے دوبارہ 10 منٹس کا رسے دیں گے ڈھک کے 10 منٹ کے لیے رکھ دیں گے 10 منٹ بعد ہم اسے دوبارہ اٹھائیں گے اور stretch and fold کریں گے یہ 3rd time ہے 5 سے 6 stretch and fold کرنے کے بعد ہم اسے ڈھک دیں گے 40 منٹس کے لیے 40 منٹ ہو جکے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ڈو کی condition کیا ہے اب ہم اس کی جو gas ہے وہ ساری remove کر دیں گے اس طریقے سے اب ہم working surface پہ تھوڑا سا میدہ یا آٹا dust کر لیں گے اور اس کے اوپر اسے پھیلا دیں گے اور اب ہم نے اس کے ہاتھوں کی مدد سے اس کے bubbles جو ہیں وہ remove کرنے ہیں ڈو میں کوئی bubble نہیں ہونا چاہیے اس طریقے سے press کرتے جائے اور اسے پھیلاتے جائے یہ دیکھیں چاہیے میں نے اسے پھیلا لیا ہے اور اس کے bubbles پھی remove کر لی ہیں اب ہم اسے press کرتے ہوئے اس طریقے سے fold کر لیں گے اور آپ نے اسے اتنا ہی لمبائی رکھنی ہے اس کی جتنا آپ کا پین ہے fold کرنے کے بعد جو اس کے corners ہیں اس پہ ہم pinch کریں گے تاکہ وہ کھولنا جائے اب ہم اسے grease پین میں رکھ کے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کا رشتے دیں گے ڈیڑھ گھنٹے بعد دو جو ہے وہ triple in size ہو چکی ہوگی اب یہاں پہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کے اوپر egg yolk brush کرنا چاہیں یا پھر milk brush کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں میں اسے ایسے ہی bake کروں گی 170 degree centigrade پر میں نے 35 minute کے لیے اسے bake کرنا ہے 35 minute بعد ہماری bread جو ہے وہ bake ہو کے آگئی ہے اور اب میں اس کے اوپر ہلکہ ہلکہ سا butter لگا دوں گی butter brush کرنے کے بعد اسے ہم بالکل تھنڈا ہونے دیں گے کاٹنے سے پہلے اس کا تھنڈا ہونا بہت ضروری ہے bread تھنڈی ہو چکی ہے تو اب ہم اسے ڈی مولڈ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست bread گھر کی bread بن کے تیار ہوئی ہے اس کی cutting جو ہے ہم جو bread knife ہوتی ہے اس سے کریں گے اور آپ اپنی مرضی کے مطابق پتلی یا تھک جو ہے وہ slices کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست bread ہماری soft سی bread بن کے تیار ہو گئی ہے بالکل عام سے اور گھر کے انگریڈینٹ سے یہ بزار سے بہت بہتر اور taste میں بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور hygienic بھی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوتی ہے اور آپ اس کی softness چیک کر سکتے ہیں کتنی زبردست اس کے slices ہیں اور یہ دیکھیں کتنی soft سی bread یہ تیار ہوئی ہے so hopefully you like my recipe if you like it kindly subscribe and like my channel thank you for watching